السلام علیکم درد کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو برا ہی ہوتا ہے اور انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے آج کل جوڑوں کا درد کمر کا درد موروں کا درد یہ بہت ہی عام ہو گیا ہے چاہے چھوٹے ہوں بزرگ ہوں کوئی بھی ہوں تکلیف ہو سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں ایسی ریمڈی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی قیمتی اور عظمودہ نسخہ ہے ایسی نسخے نہ ہی کسی ڈاکٹر کے پاس ملیں گے اور نہ ہی کسی حکیم سے ملیں گے یہ نسخہ استعمال سے آپ کسی قسم کے ڈاکٹروں سے دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی مہنگی مہنگی فیصے دینے کی ضرورت پڑے گی آپ یہ قیمتی نسخہ کسی صورت میں مس نہ کیجے گا چند رپیسے یہ نسخہ تیار ہو جاتا ہے لیکن اس نسخہ سے آپ تمام تکلیف سے انشاءاللہ چھٹکارہ حاصل کر پائیں گے اس ریمڈی کی اگر سمجھ آئے اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اس قیمتی آزمودہ نسخہ کو بنانے کے لیے جو ہم سب سے پہلے چیز استعمال کریں گے یہ ہے بیر یہ ہے بیر کے پتے اس طرح یہ گول گول پتے ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں اس کو بیر کہتے ہیں آپ کے علاقے میں اس کو کیا نام سے پکارا جاتا ہے کومٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اس کو انگلیش میں کہتے ہیں جوزف کیا جوزف I love جوزف یہ میرا پسندیدہ بیر ہوتے ہیں جو مجھے کھانے میں بہت ہی پسند ہوتے ہیں یہ ہم جوزف یعنی بیر کے پندرہ عدد لیو لیں گے اب اس نسخے کے لیے دوسری جو چیز استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے نیم کے پتے اس کو انگلیش میں بھی نیم ہی کہتے ہیں اور پنجابی میں اس کو دریک کہتے ہیں اس ریمڈی میں یہ پتے بھی ہم استعمال کریں گے اور یہ ہم تقریباً لیں گے 20 سے 25 پتے نیم کے درخت کے ساتھ یہ ایک گول گول ہوتے ہیں یہ بھی ہم اس میں استعمال کریں گے یہ ہم تقریباً پندرہ عدد دانے استعمال کریں گے یہ بھی بہتی خاص اور بہتی فائدہ مند چیز ہے یہ ہم نے فریش فریش لیے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ فریش والے لیجئے گا اگر آپ کو فریش فریش مل جائیں تو زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ کو سوکے بھی مل جائیں تو کوئی مزائکہ نہیں اس ریمڈی کے لیے آپ یہ سوکے بھی استعمال کر سکتے ہیں ریزیٹ بالکل ایک ہی جیسے ہوں گے یہ ہم نے تقریباً پندرہ عدد دانے لیے ہیں اب ہم اس ریمڈی کی طرف چلتے ہیں ہم اس میں مسٹرڈ آئل استعمال کرنے لگے ہیں اگر آپ مسٹرڈ آئل نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ زیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیتون کے آئل کے تھوڑی سی اتیاط ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہوا وغیرہ لگ جائے تو نقصان ہو سکتا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ مسٹرڈ آئل یعنی سرسوکار تیل یوز کیجئے گا یہ ہم نے تقریباً ایک پو آئل لیا ہے اب ہم سب سے پہلے ڈالیں گے لونگ یہ ہم نے پندرہ عدد لونگ لیے ہیں لونگ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے دانتوں کی درد کیلئے جسم کے کسی حصے میں درد وغیرہ ہو تو لونگ کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم اس میں جو دوسری چیز یوز کرنے والے ہیں وہ ہے جاویتری یہ گرم مثالوں میں استعمال کی جاتی ہے یہ ہم تقریباً لیں گے ساتھ سے آٹھ سٹک اب ہم ڈالیں گے دالچینی دالچینی کے ہم یہ پانچ سے چھس ٹکڑے ڈال دیں گے اب ہم اس میں بہت خاص چیز استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے سونڈ کسی بھی پنسار کی دکان سے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اس کو سوکی ادرک بھی کہتے ہیں یہ سپیشل مورو کے درد کے لیے یہ سونڈ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ہم تقریباً پانچ سے چھ ٹکڑے ایڈ کریں گے اب ہم اس میں جو نیم کے پتے بیر کے پتے اور یہ گول گول جو ہم نے نیم کے لیے تھے وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اب ہم بالکل دھیمی آج کر دیں گے اور بالکل دھیمی آج پر ہم برابر اس طرح مکس کر دے رہیں گے یہ ساری چیزیں ہم آئل کے اندر جلا کر چیزوں کا ارکھ نکال لیں گے آپ بہت ہی اتیاد کی جگہ کیونکہ یہ آئل کی چیٹیں اڑیں گی یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد آپ اس کے بیس ریزلٹ دے کر حیران ہو جائیں گے کسی قسم کے مورو کا درد جوڑو کا درد نیل کا درد کسی قسم کا کوئی بھی درد ہوگا تو انشاءاللہ یہ ریمڈی استعمال کرنے کے بعد آپ کو بہت ہی بیس ریزلٹ ملیں گے آپ کو اس کا طریقہ استعمال بھی میں آگے ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دوں گی یہ دیکھیں ایستہ ایستہ چیزیں سکڑنا شروع ہو گئی ہیں ان چیزوں کو پکاتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ میٹے گزر چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایستہ ایستہ چیزوں کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور جو ہم نے اس میں سون یعنی ادرک سوکی ڈالی تھی اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا اور اچھے طریقے سے وہ پھولنا بھی شروع ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ان سب چیزوں کو پکائیں گے تقریباً پانچ سے سات میٹے تک جب تک ان سب چیزوں کا ارک نہیں نکل جاتا یعنی جو ہم نے بیر کے پتے نیم کے پتے وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل کی ہیں یہ مکمل بلیک نہیں ہو جاتی یعنی جب تک ان کا کلر کالا نہیں ہو جاتا تب تک ہم پکائیں گے ان سب چیزوں کو پکاتے ہوئے تقریباً ہمارے دس میٹے گزر چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہ سارے چیزیں ایک دم آپ دیکھ سکتے ہیں کرسپی ہو چکی ہیں اب ہم فلیم آف کریں گے اب ہم نے جو ادرک کے ٹکڑے ایڈ کیئے تھے یعنی سوڈ ایڈ کیئے تھے یہ سارے پیسز ہم نکال لیں گے یہ ہم سارے ٹکڑے اس طریقے سے نکال لیں گے اور آئل کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم یہ سوکی ادرک ہے اس کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر کے فائن پورڈر بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سونڈ کو ہم نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے اور فائن پورڈر بنا لیا ہے اب ہم چھان لیں گے اب اچھے طریقے سے سٹینر کی مدد سے ہم چھان لیں گے تاکہ جو موٹے پیسز ہیں وہ نکال جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ ہم نے پورڈر بنا لیا ہے اب ہم باقی کی چیزوں کو بھی اسی طرح چھان لیں گے اور دس میٹھ ہم سٹینر کے اوپر چھوڑ دیں گے تاکہ مکمل ان چیزوں سے آئل نکل جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس میٹھ رکھنے کے بعد آئل ہمارا مکمل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے جو سونڈ کا پاورڈر ڈالا تھا اس کو ہم اچھے طریقے سے تیل کے اندر مکس کریں گے اس طرح ہم سونڈ کے پاورڈر کو آئل کے اندر بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ گاڑا سا ہمارا آئل تیار ہو چکے ہیں بہت ہی کار آمد آئل ہمارا تیار ہو چکے ہیں اب میں طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں آئل اپنے لئے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا یہ نسخہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میرے ہاتھ میں درد تھا ایک دم یہ نیل پڑ گیا تھا اکثر یہ درد رہتا تھا اس لئے یہ آج میں نسخہ بنا رہی تھی اب میں آپ کو اپلائی کر کے بھی بتا دیتی ہوں اس طرح ہم یہ پانچ میٹھ ہلکے ہلکہ مساج کریں گے اور بہت ہی نرم ہرتوں سے آپ اس طریقے سے مساج کیجئے گا اور جب بھی آپ یہ تیل استعمال کریں تو اچھے طریقے سے آپ ایک بار مکس کر کے استعمال کریں اور بلکل ہم ہلکے ہرتوں سے اس طرح مساج کرتے رہیں گے اور جلد کے اندر آئل کو بلکل جذب کر لیں گے اور مجھے یہ چوٹ لگی تھی درد رہتا تھا اس کے لئے یہ نسخہ میں آج بنایا ہے جب بھی کئی جسم میں چوٹ لگ جائے گھٹنوں میں دار جوڑوں میں دار کمر میں دار موروں میں دار دھو تو آپ یہ نسخہ استعمال کریں اور یہ نسخہ آپ رات کے ٹائم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ اس طریقے سے مساج کریں اور کسی گرم پٹی سے اس کو اوپر سے کور کر کے چھوڑ دیں اور پوری رات اسی طرح چھوڑ دیں یہ آئل آپ بنا کر کسی ایٹ ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے رکھ دیں یہ خراب بھی نہیں ہوگا لمبے حصے تک آپ اس کو بنا کر سیف کر سکتے ہیں اگر آپ کے گرنے سے جسم میں کسی حصے میں خون جم جائے نیل پڑ جائے تو اس کے لئے بھی یہ ریمڈی بہت ہی بیسٹ ہے جو لوگ بستر سے لگ گئے ہیں دردوں کی وجہ سے جیسے جسم میں کسی حصے میں درد رہتا ہے گھٹنوں میں دار جوڑوں میں دار یا جسم کے کسی حصے میں درد رہتا ہے آپ یہ نسخہ ازمائیں تو انشاءاللہ آپ پھر سے دوڑنے لگیں گے یہ میری گرنٹی ہے فائنلی اگر میری آج کی یہ ریمڈی آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ فیسٹ ایم آئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اسی طرح کی ریمڈی اور کوکنگ کی امیزنگ ریسپی لے کر آتی رہوں اللہ حافظ